اسلام علیکم جی میرا نام ڈاکٹر شزا ہے میں فیزو تھرپسٹ ہوں اور کاروپریکٹر اچھا آج میں ایک کنڈیشن کے بارے میں بتاؤں گی اکثر عورتیں خواتین جو ہیں اس کنڈیشن کے ساتھ آتی ہیں جس کو کارپرٹرنل سنڈروم کہتے ہیں اس کو اس میں کیا سمٹمز آتے ہیں تو عورتیں جب کمپلین کرتی ہیں نا تو اپنی رسٹ کے اس سائیڈ پہ پین کو کمپلین کرتی ہیں وہ بتاتی ہیں کہ اس سائیڈ پہ بہت درد ہوتا ہے سوئیاں چپتی ہیں اور نم نس بھی محسوس ہوتی ہے ہاتھوں میں نم نس کا محسوس ہونا یہ سارے کنڈیشن آتی ہیں یہ سارے مریض کے کمپلین ہوتی ہیں وہ یہ سب کچھ بتاتے ہیں اچھا اس میں کیا ہوتا ہے اس میں ایک نرو جو ہے ہمارے انگلیوں کو سپلائے کی جاتی ہے یہاں سے ایک ناڑ جو ہے گزرتی ہے شیٹ سے جس کو کہہ سکتے ہیں وہ اس کے اوپر آتا ہے اور اس کے دباو کی وجہ سے اس کے پریشر کی وجہ سے وہ دباو ایمپنجمنٹ جو ہے نا اس ناو پہ آتی ہے اور وہ سپلائے جو ہے یہاں تک کرتی ہے اس کا آدھا حصہ اس انگلی کا لیکن وہ یہاں پر سپلائے نہیں کرتی ہے اگر کوئی بھی مسئلہ آتا ہے یہاں پر تو یہ کارپرٹ اینڈلل سنڈروم نہیں ہوگا وہ تب ہوگا جب یہاں پر ان انگلیوں میں مسئلہ آئے گا خواتین میں زیادہ یہ مسئلہ آتا ہے سپیشلی جو اباب فوٹی ہوتی ہیں اور بسٹی ہوتی ہے جو کنسیونگ فیمل ہوتی ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک لیکوڈ کی ڈیپوزیشن ہو جانا پانی اکٹھا ہو جانا ایک جگہ پہ جو اس نس پہ پریشر ڈالتا ہے اس پہ پریشر میں آتا ہے خواتین موٹاپے کی وجہ سے فیٹی ڈیپوزیشن بہت زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے بھی اس نس پہ کمپریشن آتا ہے اس وجہ سے ان کو یہ مسئلہ آتے ہیں ان کی جو مریض کی جو کمپلین ہوتی ہے وہ بتاتا ہے کہ ہمیں درد آتا ہے سویاں چپتی ہیں اور موومنٹ ٹھیک سے نہیں ہو پاتی تو یہ پیشنٹ کمپلین کرتا ہے اور ڈاکٹر اس کو کس طریقے سے اسیس کرتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری یہاں پر مسکولر ویکنس تو نہیں آرہی کیونکہ یہ دیکھیں اس مسئل میں ان پتھوں میں جو ہے ابھار ہوتا ہے لیکن جب اس نس میں پرابلم آتی ہے تو یہ یہاں پر مسکولر ویکنس جس کو ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ پتھوں کا سکڑ جانا یہ سارے سیمٹمز آتے ہیں ہتھیلی جو ہے دوسری ہتھیلی سے الگ لگتی ہے تو یہ سارے سیمٹمز آتے ہیں اس کنڈیشن میں اچھا ہمارے یہاں پر اس کا علاج کر جاتا ہے اکثر مریض آتے ہیں آپ بھی اگر اس بیمارے میں اس کنڈیشن میں مبتلا ہے تو اس کو ڈیلے مت کریں اور آج ہی ہم سے رابطہ کریں یہ ہمارے نمبر آپ لوگ سکرین پر دیکھ رہے ہیں اگر اس کو ڈیلے کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ ٹیئر اتنا زیادہ ہو جائے مسئلہ اتنا زیادہ ہو جائے کہ سرجری تک ہم بات پہنچ جائیں لوگ سرجری تک پہنچ جائیں تو بہتر یہ ہے کہ اس کو زیادہ آگے مت کریں کرونک زیادہ مت کریں ابھی سے ہی اس کا علاج کروائیں بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی